بیڈمنٹم کی دنیا کے دس پیترین پلیئرز ٹوپ ٹین بیسٹ بیڈمنٹم پلیئرز ان دی ورلڈ نمبر ٹائزو ینگ جو کہ تائیوان کی ایک فیمس پروفیشنل بیڈمنٹم فیمیل پلیئر ہے اور یہ دو ہزار سولہ میں ہائیس رنگنگ کے طور پر ورلڈ نمبر بان فیمیل پلیئر کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکی ہے دوستو تائزو ینگ نے اپنے کریئر کا آغاز دو ہزار نو میں بیڈمنٹم ایشیا چیمپئنشپ سے سٹارٹ کیا تھا اور دوستو تائزو ینگ جو نائنٹی نائنٹی فور کو پیدا ہوئی اور دوستو اس وقت تائزو ینگ کی ایس ٹونٹی سیون بتائی جاتی ہے نمبر نائن رچینو انٹینو جو کہ اس وقت تھائی لینڈ کی سب سے مشہور ترین بیڈمنٹم فیمیل پلیئر ہے دوستو رچینو نے اپنے کریئر کا آغاز صرف تیرہ سال کی عمر میں سن دو ہزار آٹھ میں شروع کیا تھا اور دوستو رچینو بھی دو ہزار تیرہ میں ورلڈ چیمپئن فیمیل کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکی ہے دوستو رچینو فائی فروری نائنٹی نائنٹی فائیف کو پیدا ہوئی اور دوستو اس وقت رچینو ٹونٹی سکس ایج کی ہو چکی ہے نمبر ایٹ لی زوئی روئی دوستو دو ہزار آٹھ میں اپنے کریئر کا آغاز شروع کرنے والی چائنیز فیمیل پلیئر لی زوئی روئی ٹونٹی فور جنوری نائنٹی نائنٹی ون کو پیدا ہوئی اور دوستو اس وقت لی زوئی روئی کے ستٹی بتائی جاتی ہے نمبر سیون وانگ یی ہانگ دوستو وانگ بھی ایک چائنیز فیمیل پلیئر ہے اور دوستو وانگ بھی اپنے ملک چائنہ کے لیے بہترین کھیلتی ہے دوستو ویسے تو وانگ نے اپنے کریئر کا آغاز دو ہزار چار میں جونئر ٹیم سے کیا تھا لیکن بعد میں بیسٹ پرفارمنس کی وجہ سے انہیں دو ہزار چھے میں سینئر ٹیم میں شامل کیا گیا دوستو وانگ ایٹین جنوری 1988 کو پیدا ہوئی اور دوستو اس وقت پانکیش 33 بتائی جاتی ہے نمبر سکھ جینو جورگینزن جو کہ یورپ میں مجود ڈینمار کنٹری کے فیمس پلیئر ہے تو دوستو بات کی جائے بیسٹ کریئر کی تو جینو نے اپنے کریئر کو دو ہزار آٹھ میں شروع کیا تھا اور دوستو جینو 2014 میں کیے جانے والا ٹورنمنٹ یورپین چیمپینشپ کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکے ہیں نمبر فائب کیرولینہ مارین جو کہ ایک سپائنش پروفیشنل فیمیل پلیئر ہے اور دوستو کیرولینہ اب تک اپنے کریئر میں 3 ٹائم اولیمپنگ چیمپین اور 5 ٹائم یورپین چیمپین کا ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں اور دوستو بات کیجئے کیرولینہ کی ایج کی تو اس وقت کیارولینہ 28 سال کی ہو چکی ہے نمبر فور وکٹر ایجزیسن جو کہ ایک دینش پروفیشنل پلیئر ہے اور دوستو انہوں نے اپنے کریئر میں اب تک 2017 میں ورلڈ چیمپین اور 2020 میں اولیمپنگ چیمپین کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے دوستو وکٹر نے اپنے کریئر کا آگاست 2006 میں جونئر ٹیم سے شروع کیا تھا اور ساتھ میں دوستو آپ کو بتا دے چلے اس وقت وکٹر 27 سال کے ہو چکے ہیں نمبر تری چینگ لونگ جو کہ ایک چائنیز پروفیشنل فیمس پلیئر ہے اور دوستو چینگ لونگ نے بھی اب تک اپنے کریئر میں ون ٹائم اولیمپنگ چیمپین اور ٹو ٹائم ورلڈ چیمپین اور ایشین چیمپین کا ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں دوستو دو ہزار ساتھ میں کیے جانے والا ٹورنامیٹ ایشین جونئر چیمپین سے اپنے کریئر کا آگاست شروع کرنے والے چینگ لونگ 18 جنوری 1989 کو پیدا ہوئے اور دوستو اس وقت چینگ لونگ کے ستٹی ٹو بتائی جاتی ہے نمبر ٹو لینڈان دوستو چائنیز پینڈ مینڈم کا سب سے بڑا نام لینڈان جو کہ اپنے کریئر میں اب تک ٹو ٹائم اولیمپنگ چیمپین فائیو ٹائم ورلڈ چیمپین اور سکس ٹائم آل انگلینڈ چیمپین کا ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں دوستو لینڈان نے اپنے کریئر کا آگاست صرف 18 سال کی عمر میں سن 2001 میں شروع کیا تھا اور دوستو حالی میں 4 جولائی 2020 میں انہوں نے بیڈمینڈم کی دنیا سے ریٹائنمنٹ بھی لے لی ہے لیکن دوستو اس کے باوجود آج بھی ہمیں لینڈان مختلف بیڈمینڈم لیکس میں نظر آتے ہیں نمبر ون لی جونگوے دوستو لی جونگوے نہ کہ ملیشیا بلکہ ورلڈ کے سب سے بہترین بیڈمینڈن پلیئر ہیں جنہوں نے اب تک اپنے کریئر میں 6 ٹائم اولمپک میڈل اور اس کے علاوہ بوسے مختلف ٹورنمنٹ کا ٹائٹل یہ اپنے نام کرتے رہتے ہیں تو دوستو بات کیجئے کریئر کی تو لی جونگ نے اپنے کریئر کو 2000 میں سٹارٹ کیا اور 2019 میں اینڈ کیا یعنی کہ دو سال پہلے 2019 میں ریٹائنمنٹ لی لیکن یہ بھی ہمیں آج کل مختلف بیڈمینڈم لیکس میں دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو لی جونگ 21 اکتوبر 1982 کو پیدا ہوئے اور دوستو اس وقت لی جونگ کیس 39 بتائی جاتی ہے تو دوستو آپ کی گئتے ہو ان ٹوپ 10 بیڈمینڈم پلیئر کے پارے میں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو چلے گے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی